انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی پاکستان ہاسپٹل انفیکشن کنٹرل کے بارے میں مزامین پیش کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کو معلومات فرام کی جارہی ہیں جو کہ ہاسپٹل کے افراد کے لیے جو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں اور خاص طور پر ان کے لیے اہمیت کے حامل ہیں ویسے اوہم ناس کو بھی اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے اس حوالے سے ہم آپ کو اسٹرلائزیشن اور ڈس انفیکشن کے بارے میں آپ کچھ تفصیل بتائیں گے اسٹرلائزیشن وہ عمل ہے جس کو اپنا کر ہم مختلف اشیاء کو جراسیم سے پاک کرتے ہیں جس میں اسپورس بھی شامل ہیں اسپورس جو ہیں وہ جراسیم کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جراسیم جو ہیں بیکٹریہ جو ہیں اگر اس کو نیٹریشن وغیرہ نام میں ملے اور ان کو گروت کی اچھی کنڈیشن نہ ہو تو اپنے گرد ایسا خول چڑھا لیتے ہیں کہ وہ زندہ تو رہتے ہیں مگر یہ کہ وہ مرتے نہیں ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ ریزیسٹنٹ جیز ہوتی ہیں آسانی سے ختم نہیں ہو سکتے تو ان کا انفیکشن زیادہ ہی خطرناک ہوتا ہے تو اسٹرلائزیشن میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کہ نارول جو ویجیٹیٹیو جراسیم ہے جو کامن جراسیم ہے وہ بھی ختم کیا جاتے ہیں اور اس فورس کو بھی ختم کیا جاتا ہے ڈس انفیکشن وہ عمل ہے جس کو اپنا کر ہم مختلف اقسام کی جراسیم کو تباہ کرتے ہیں جو بیماری اور انفیکشن کی وجہ ہوتے ہیں انٹی سیپٹک وہ عمل جس کے ذریعے انفیکشن پر قابو پائے جا سکے اور جراسیم کی افضائش روکی جا سکے بیکٹری سائیڈل ایجنٹ بیکٹری سائیڈل ایجنٹ یہ وہ ایجنٹ ہیں جو جراسیم کو مار دیتے ہیں یعنی جراسیم کی گروت کو ٹوٹلی اور جراسیموں کو ختم کر دیتے ہیں بیکٹریاز کو ختم کر دیتے ہیں بیکٹیریو اسٹیٹک ایجنٹ وہ ایجنٹس ہیں جو جراسیم کی جو بیکٹریہ کی افضائش یعنی گروت نہیں ہونے دیتے جبکہ یہ وہ جراسیم زندہ ہوتا ہے حالانکہ جراسیم زندہ ہوتا ہے مگر اس کی گروت ایکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے اب اس کے جو اسٹالیزیشن کے اندر فیزیکل ایجنٹ جو استعمال ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے سرج کی روشنی سرج کی روشنی میں الٹر والیٹ شوائیں الٹر والیٹ ریز ہوتی ہیں جو اچھے خاصی حد تک بیکٹریریو سائیڈل ہوتی ہیں یہ ایک قدرتی طریقہ ہے جس کے ذریعے ٹینکرز ندیوں جھیلوں کا پانی کچھ حد تک جراسیم سے پاک ہو جاتا ہے خوش کرنا یعنی ڈرائی کرنا ڈرائی کرنا یا خوش کرنا کسی چیز کو ڈرائی کر دیں گے تو جراسیموں کی تعداد کم ہو جاتی ہے خوش کرنے کا عمل جراسیموں کے لئے کافی نقصان دے ہوتا ہے اسپورٹس کے علاوہ تمام جراسیم سے پاک کرتا ہے لیکن یہ طریقہ قابل اعتماد بھی نہیں کہ سارے جراسیم اس میں ختم نہیں ہوتے نمبر تھرڈ ہے اسٹالائزیشن میں فیزیکل ایجنٹ کے حوالے سے ہیٹ یعنی کہ حرارت اس کے دو طریقے ہوتے ہیں جو کہ حرارت کے قسم پر ماملی ہوتے ہیں پہلا طریقہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ڈرائی ہیٹ یعنی خوش کرارت ڈرائی ہیٹ اور دوسرا طریقہ ہے مائسٹ ہیٹ مائسٹ ہیٹ یعنی جو اسٹیم کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے ان طریقوں میں درجہ حرارت اور وقت بہت اہم ہوتا ہے اس کے علاوہ جراسیم کی تعداد اور سپورٹس بننے کی صلاحیت اور اشیاء جس میں جراسیم جراسیم کا نکلنا ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ چیزیں اہمیت اختیار کر جاتی ہیں خوشک ہوا ڈرائی ہیٹ یعنی کہ ڈرائی ہیٹ جو ہے اس کے ذریعے حیاتین کی خصوصیت ختم کر رہا جاتی ہے اس میں اکسیڈیشن سے بھی جراسیم کو نقصان ہوتا ہے اور بہت زیادہ بڑے ہوئے الیکٹرولائٹس جو کہ نقصان دے ہوتے ہیں اس طرح وہ خوشک ہوا جو ہے جراسیموں کی تعداد کو کم کر دیتی ہے اور جراسیم اور بیکٹریز ختم ہو جاتے ہیں اب ڈرائی ہیٹ کے اندر ایک اور پروسس ہے جس کو کہتے ہیں فیلیمنگ یعنی کسی چیز کو بھی ہم فیلیمنگ کے اوپر جلتے ہوئے اس کے اوپر رکھیں گے تو جراسیم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے جل جائیں گے فیلیمنگ کے طریقہ کار جو ہے ہم بہت تھوڑے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ضرورت کے طور پر کوئی اگر فیلیمنگ ہے سپریوٹ لیمنگ ہے یا گیس کا برنر ہے اس کے اوپر رکھ کر فوری طور پر اس چیز کو اسٹرلائز کیا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں ریڈ ہیٹ یعنی کہ سرخ خرارت اس عمل کے ذریعے ہم وائر لوبز نیڈلز یعنی کہ سوئیاں اور فورسف وغیرہ کو جراسیم یا بیکٹریہ سے پاک کیا کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہے انسینیریریشن یہ ایک بہتر طریقہ ہے جس سے خراب پٹیاں اسپتال کا ویسٹ جانوروں کی غلازتیں خراب بستر بیمار کے ٹیسٹ کے لیے استعمال ہونے والا خون جس میں رتوبت وغیرہ شامل ہوتی ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے اس میں ہے ہاٹ ائر اون یعنی گرم ہوا سے جو ہے وہ جراسیموں کو مارنا گرم ہوا جو ہائیڈ ٹیمپریچر پہ ہوتی ہے وہ جراسیم بیکٹریہ کو کل کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اور جراسیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور استلائزیشن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ موائسٹ ہیٹ یعنی کہ موائسٹ ہیٹ جو ہے وہ سٹیم کے ذریعے جو دی جاتی ہے اس کے حوالے سے ہم بتائیں گے کہ درجہ عیرت سو ڈگری سے کم پر کیا کیا ہو سکتا ہے اب سو ڈگری کم پر جو عمل کی جاتے ہیں اس میں پیسٹیورائزیشن ہے پیسٹیورائزیشن جو ہے وہ خاص طور پر ملک کا کیا جاتا ہے کیونکہ ملک کے پروٹین اور جو سے جو وائٹائمنٹس ملک میں ہوتے ہیں اگر اس کو ہائیڈگری ٹپ پر اس کو گرم کیا جائے گا تو وہ پروٹین جو ہے ڈی نیچر ہو جائیں گے اور ان کی افادیت ختم ہو جائے گی تو اس کو اس وجہ سے اس کو کم ڈگری پہ ہیٹنگ کی جاتی ہے یہ ڈگری جو ہے سکسٹی تھری ڈگری سینٹی گریٹ کے اوپر تھرٹی منٹس کے لیے ہولڈنگ میتھرڈ سے ہم ملک کو پیسٹورائز کر سکتے ہیں یعنی کہ تھرٹی ڈگری تھرٹی منٹس میں آدھے گھنٹے میں اگر ہم سکسٹی تھری ڈگری ٹیمپریچر مینٹین کریں تو ملک کے اندر جو بھی جراسیم ہوں گے یا بیکٹریہ ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے تو اسے بائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بائل کرنے سے اس کے پروٹین اور دوسرے جو اس میں وائٹیمنز وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی غزائیت کم ہو جاتی ہے اس طرح ون سیونٹی ٹو ڈگری سینٹی گیٹ پر ون سیونٹی ٹو ڈگری سینٹی گریٹ پر پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے فلیش میتھرڈ اب یہ فلیش میتھرڈ جو ہے نا ہائیڈ ٹیمپریچر کے اوپر ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں مختلف لیکوٹ کے لیے ایک دم یعنی کہ ٹیمپریچر ریس کیا پندرہ سے بیس سیکنڈ اور اس کو بس ڈاؤن کر دیا اس کے اندر جو جو بھی بیکٹریہ جراسیم ہوں گے وہ ٹوٹلی ختم ہو جائیں گے ویکسین بات ویکسین بات کے طریقے سے ہم نان اسپورس جراسیم کو تباہ کرتے ہیں اور مائس ٹھارات سے ایک گھنٹے کے لیے اس کے عمل کارگر ثابت ہوتا ہے انسپری ریٹرز آئیس آئیسہ جمنے کے لیے سیرم اور انڈے کو ایٹی ڈگری سینٹی گریٹ پر اس عمل میں انسپری ریٹ کیا جاتا ہے اور اسے بھی بیکٹریہز وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اب جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر دجائے احرات کو ایک سو ڈگری کے اوپر رکھا جائے تو اس کے لیے کیا کیا تتابیر ہوتی ہیں اور کون کون سے پروسسٹ کیا جاتے ہیں ان کے کیا نام ہیں اب ہے ٹنڈلائیزیشن ٹنڈلائیزیشن اس میں ہم سو ڈگری سینٹی گریٹ پر تھرٹی منٹس کے لیے تین روز تک عمل کیا جاتا ہے یعنی کہ ہم کوئی بھی محلول ہے یا کوئی بھی مٹریل ہے یا لکوڈ ہے اس کو ہم ہنڈرڈ ڈگری ٹیمپریچر پر رکھیں گے تھرٹی منٹس رکھیں گے ایک دن کے لیے تو اس کے اندر سے جو بھی ویجیٹیٹیو جراسیم ہے جو ناربل جراسیم میں وہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا دوسرے دن اسی وقت اس کو پھر ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریٹ پر رکھیں گے تھرٹی منٹس کے لیے رکھیں گے اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو اس میں سپورٹس ہیں وہ جرمینیٹ ہو جائیں گے اور وہ ویجیٹیٹیو فارم میں آ جائیں گے تو دوسرے دن سپورٹس ختم ہو جائیں گے اس پورٹس جو ویجیٹی ٹیپ میں آ چکے ہیں وہ ٹوٹلی ختم ہو جائیں گے اس کے بعد تھرڈ دے اگر کچھ جراسیم ایک کا دو کا جراسیم رہ جاتے ہیں تو اس کو بھی یہی ہے کہ اس کو بھی ہم لیکوٹ کو ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گیٹ پر لے جا کے تھرٹی منٹس کے لیے رکھیں گے اور اس میں جو ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جراسیم یا بیکٹریاز ختم ہو جائیں گے اب ہم آتے ہیں بوائلنگ کے اوپر اوبالنا اوبالنے کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ففٹی ٹو سیونٹی ڈگری سینٹی گیٹ پر اگر تھرٹی ٹو ٹین ٹو تھرٹی منٹس تک اوبالنے سے جراسیم سے پاک ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ عمل بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو دس سے پندرہ منٹ تک اوبالا جائے بوائل کیا جائے تو جراسیم ختم ہو جائیں گے بیکٹریہ ختم ہو جائیں گے اب اس کے بعد جو اسٹیم ہے وہ اگر پریشر کے ساتھ ہم استعمال کریں تو اس کے کیا افیکٹ ہوں گے اسٹیم ایٹ ایٹماسفیرک پریشر خاص درجہ احرارت پر بھاب بنانا یعنی کہ اسٹیم بنانا اور اس کو ایک خاص پریشر پر رکھنا اس کو آٹوکلیو طریقہ اسٹیلائزیشن کہتے ہیں آٹوکلیو ایک ایسا انسٹومنٹ ہے جس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو گرم کیا جاتا ہے اور گرم کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں اس کو گیس سے بھی گرم کیا جا سکتا ہے اس کو برنر سے بھی گرم کیا جا سکتا ہے اور اس کو الیکٹرک سے بھی گرم کیا جا سکتا ہے جب اسٹیم نکلنے لگے تو اس کا ڈککن جو ہے اس کا کور جو ہے نا اس کو ٹائٹ لی بند کر دی جاتا ہے اور باندھ کرنے سے پہلے جو سامان ہمیں اسٹرلائز کرنا ہوتا ہے وہ اس میں رکھا جاتا ہے اس میں ایئر جو نا جو ہوا جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تاکہ اس ٹیم پہلے سے نکل جائے جب اس ٹیم نکلنی شروع جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر اس کا کور رکھ کر اس کو ٹائٹ کر دی جاتا ہے اور اس کا ایک خاص پریشر ہوتا ہے پریشر گیج اس میں لگا ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ پریشر کس اسٹیج پہ پہنچا ہے اور وہ ٹیمپریچر کیا ہے تو اس سے ہم جو ہے ہم بالکل کلیر ڈی اسٹیلائزیشن کے عمل کو پرفارم کر سکتے ہیں